اسلام علیکم مفتی صاحب ہماری قرآن پاک پڑھنے میں زیادہ سپیڈ نہیں ہے قرآن پڑھنے کی سپیڈ کیسے بڑھائیں علیکم السلام دیکھئے قرآن پاک رمضان میں لوگ جب آتے ہیں نا جب رمضان میں قرآن مقدس پہلتے ہیں تو وہ بہت دھیرے دھیرے پہلتے ہیں تو ان کی سپیڈ نہیں ہوتی ہے تو سپیڈ کیسے بڑھانا کیسے بڑھے گی میں آپ کو یہ مکمل طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان آج کل بیزی ہے ہر انسان عورتیں ہیں تو وہ اپنے کاموں میں بیزی ہیں اور موبائل میں بیزی ہیں مرد حضرات موبائل میں بیزی ہیں یعنی ہر انسان کوئی بیجنس میں کوئی کاروبار میں سب ہی لوگ بیزی ہیں تو وہ گیارہ مہینے تو قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں پھر رمضان جب آتا ہے تو رمضان میں وہ قرآن لے کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ گیارہ مہینے جب آپ نے قرآن اٹھا کے نہیں دیکھا اب آپ نے اٹھایا ایک سال کے بعد تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے اسپیٹ کبھی نہیں بنے گی اور حقیقت میں میں آپ کو جو بات بتاتا ہوں صحیح بات بتاتا ہوں میں نہیں بتاتا ہوں کہ آپ یہ آیت پڑھ لو تو آپ کی ستر گناہ تین سو ساٹھ گناہ زیادہ اسپیٹ ہو جائے گی کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں اگر ایسے اسپیٹ بننے لگے تو بس ہو گیا بھئی اس کا مسئلہ یہ نا پریپٹس کے اوپر ساری چیزیں ہوتی ہیں حافظ لوگ وحفاظ جو ہیں وہ قرآن کیوں اسپیٹ سے پلتے ہیں کیونکہ انہیں یاد ہے انہیں رٹا ہوا ہے انہوں نے کوئی دعا پڑھ کے تھوڑی نہیں اسپیٹ بڑھائی ہے انہوں نے اس کو رٹا ہوا ہے سارا ٹارگٹ انہوں نے قرآن کو بنایا ہوا ہے تو اسپیٹ بڑھے گی پلتے پلتے ہی آپ کی رفتار بڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے ہاں جو کچھ لوگوں کو اٹک بھٹک رہتی ہے تو ان لوگوں کے لئے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی اس دعا کو آپ لوگ گیارہ مرتبہ پڑھنے سے پہلے پڑھ لیا کریں قرآن پڑھنے سے پہلے اور تین مرتبہ در الشریف پڑھ لیں پھر گیارہ مرتبہ اس دعا کو پڑھیں پھر تین مرتبہ در الشریف پڑھ کے قرآن مقدس کی تلاوت شروع کریں تو اگر زبان میں لکنت وغیرہ ہوگی تو آپ کی وہ لکنت ختم ہو جائے گی بہرحال قرآن مقدس کے خوب خوب آپ حضرات تلاوت کریں عورتیں تو پھر بھی وہ پڑھ لیتی ہیں اور اکثر پہتی ہیں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو زیادہ تر تلاوت کرتی ہیں لیکن مرد حضرات اس سے بالکل دور ہیں تو اس لئے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی مکمل طریقے سے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا چاہیے انشاءاللہ سپیڈ بھی آپ کی قائم رہے گی رفتال آپ کی اچھی رہے گی اور اس کے علاوہ آپ کے لئے عجر و سوا بھی اس پر بہت زیادہ